اپنی برات کر رہے ہیں نفرت کا ادھار کر رہے ہیں اور مالک عز و جل نبی کی سنتوں سے مو مرنے والوں کو کیا کہہ رہا ہے قرآن کی آیت پر غور کیجئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عِنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ در جانا چاہیے ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں آپ کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں آپ کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں آپ کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں کہیں ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے یا وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے صحابہ کی سنتوں سے محبت کا عالم کیا تھا معاویہ آتے ہیں آقا کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور جب بیعت کرتے ہیں آقا کی کمیز پر نظر پڑتی ہے آقا علیہ السلام کا ایک بٹن کھلا ہوا نظر آتا ہے معاویہ کے شاگرد کہتے ہیں گرمی ہو یا سردی میں نے معاویہ کا وہ بٹن بند ہوتا وہ کبھی نہیں دیکھا سنتوں پہ کٹنے مرنے والے کون تھے آقا مسجد نبیوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا مشورہ ہے نبی کا حکم نہیں تھا مشورہ تھا کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لئے خاص کر دیتے ہیں اپنی بیویوں کو اتوار بزار بھیجنے والو اپنی بیویوں کو پانڈا مارکیٹ کے گیٹ پہ اتار کر خود آفیس میں چلے جانے والو جہاں عورتوں کا مردوں سے اختلاط جہاں بے پردگی کے مناظر یہ مسجد رسول ہے اور آقا فرما رہے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا عورتوں کا یہ گیٹ الگ ہو جاتا ان کا راستہ الگ ہو جاتا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر مرتے دم تک میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا کتنی وہ سنتیں ہیں جو دن اور رات میں آپ کے اور میرے سامنے آتی ہیں اور ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعیل الزلت والصغار علی من خالف امری اللہ کی طرف سے زلت پسی اس آدمی پر ڈال دی جاتی ہے جو محمد کی سنت کی مخالفت کرتا ہے شادی کے موقع پہ نبی کی سنتوں کو زباہ کرنے والوں غمی کے موقع پہ نبی کے طریقے کو چھوڑ دینے والوں اور مسلمان کا پتہ لگتا ہی کب ہے خوشی یا غمی خوشی یا غمی باقی ٹائم تو گزری جاتا ہے وہ کہتا جی آج تے گال رہن دےو آج تے شادے پتر دا ویا ہے آج تو ہمیں اپنی مرضی کرنے دو آج تو ہمیں سنخے نچانے دو آج تو ڈھول پیٹنے دو آج تو اپنی حدیثوں کو بند کر کے موڑوی صاحب رکھ لو آج جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ اگلے جمعہ کو سنا دینا ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا ہے اس کی شادی ہے آج تو ہمیں اپنی خوشیت پوری کرنے دو اپنی ریچے اتارنے دو مزے کرنے دو جو جی میں آئے گا کروں گا اپنے بچے کو سہرہ پہناؤں گا ڈھول پیٹوں گا گانے بجائیں گے اور تو مردوں کا مخلوط اجتماع ہوگا مہندی کی رسم اپٹن کی رسم اور جب یہ دلہ صاحب اندر آئیں گے سالی ان کو دودھ پلائے گی ان کی جوتی چھپائے گی کوئی ان کی گود بھرائی کی رسم کرے گا کوئی دروازہ پکڑنے کی رسم کرے گا آج سارا کچھ کرنے دو آج ایک ہی بیٹا ہے اس کی شادی ہے اب بھی سنتوں کی باتیں لے کر آگے ہو تو انسان کا پتا ہی یا خوشی میں لگتا ہے یا غم میں لگتا ہے آقا علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پہ بیٹھی لو رہی تھی اپنے عزیز کی وفات پہ آقا نے فرمایا بی بی سبر کر اللہ سے اجر پا اس نے نہ دیکھا کہنے والا کون ہے کہنے لگی تیرا مردہ تھے پھر پتا لگتا مولوی جیانا ہوئے تھے میں انہوں کینڈے سبر کر تیرا کوئی مرے ہے مرہ تو میرا ہے میرا کہا میں ہی جانتی ہوں تو کیا جانتا ہے کہنے والوں نے کہا تجھے پتا ہے جواب کس کو دیا ہے ارے یہ گزرمے والا فاطمہ کا بابا گزرا ہے آتی ہے کہتی ہے آقا اب میں نے سبر کر لیا ہے نبی نے فرمایا اب تو سبر تجھے آ گیا ہے سبر تو ہوتا ہے جب مصیبت چوٹ لگتی ہے تب ہی سبر ہوتا ہے کتنی سنتیں ہیں جو شادی بیاد کے موقعوں پر جو رخصتی کے موقعوں پر نبی کے طریقوں کو ہم چھوڑ کر ہندووں کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے ان افراد کا ذکر کرتے ہیں جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے محمد کریم کی بھی لعنت ہے ان میں چھٹا وہ ہے جو محمد کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نبی کی سنتوں کو کس لیے چھوڑ دیتے ہیں جی مولی صاحب بات تو ٹھیک ہے ہمیں پتا تو لگ گیا ساری حدیثیں ہم نے سن لی اللہ کے نبی کا حکم ہے وَعِفُ اللَّحَا دَاڑیوں کو معاف کرو وَفِّرُ اللَّحَا دَاڑیوں کو زیادہ کرو وَفِّرُ اَيْكَثِّرُ اس کو بڑھاؤ ساری حدیثیں سن لی پر بڑی نہیں راضی ہم بھی بیگم نہیں راضی ہوتی ہم نے نبی کی سنت کو قربان کرتے ہوئے کس کو جٹایا اور کس کو ہرائیا آجی باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن بابا جی نہیں مانتے امی کہتی دو مینے بعد رکھ لیں تیرا ویاہ ہو جائے گا پھر رکھ لیں کیوں داڑی والے کی شادی نہیں ہوا کرتی یہ سارے رنوی مرتے ہیں یہ شیطان نے وہ بہکاوے وہ فساد ہمارے دلوں میں ڈال دیئے کہ ہم نبی کی سنت کو کبھی بیوی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کبھی ماں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کبھی باپ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کبھی برادری کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کبھی قوم قبیلے مولوی ملہ کے لیے فرقے اور جماعت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں حدیثیں ساری ٹھیک ہیں ہاتھ سینے پہ باننے چاہیے رفضین کرنی چاہیے آمین کہنی چاہیے فاتحہ پڑھنی چاہیے بات ساری ٹھیک ہے لیکن جس مولوی کے پیچھے میں چلتا ہوں جس امام کے پیچھے جمعہ میں پڑتا ہوں جس شیخ کی تقلید میں کرتا ہوں جس حضرت کو پیر میں نے پکڑا ہے اوہ کہندہ ہے ساڑھے مذہب جیز نہیں اگر تو اس کے مذہب پر ہے تو چلتا رہا ہے اگر تو محمد کے مذہب پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں سننے کے بعد مسلمان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیل میں جاتے ہیں شاگرد آتا ہے جیل میں پوچھتا ہے امام سنت کی بڑی بات کیا کرتے تھے اب جب آپ آخری تشاہد میں بیٹھتے ہو تبرک کیسے کرتے ہو آپ کے تو پاؤں میں کڑے پڑے ہوئے بیڑیے پڑی ہوئی ہیں کہا اگر تو میری بات کو لیک آؤٹ نہ کرے تو بتا دوں جب میں نماز شروع کرتا ہوں میرے پاؤں کے اس کڑے کا موں کھلا ہے میں کڑا باہر نکال کر محمد کی سنت پہ عمل کر لیتا ہوں اور سلام پھیرنے کے بعد اس زنزیر کو پھر اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہوں ابن عمر نماز پڑھتے ہیں آخری تشاہد میں تبرک نہیں کرتے سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں لوگو میرے اس طریقے کو سنت نہ پکڑ لینا میرے پاؤں میں تکلیف تھی میں اس طرح بیٹھ نہیں سکا جس طرح محمد بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے اپنی زندگی کی اندر اگر سچی محبت ہے معاف کر دیجئے مجھے کہنے دیجئے بن مار کے خبیصوں کے خلاف جلوس نکالنے والوں غیظ و غزب کا اظہار کرنے والوں نبی کریم کی محبت کا دم بھرنے والوں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن اگر نبی کی سنتوں کو بیوی کی وجہ سے میں بھی پاؤں سے ٹھوکر مارتا رہوں تو میرا نام گستاخان رسول میں نہیں لکھا جائے گا آپ کے دو دوست ہو ایک دوست آپ سے کہے میری بات مان دوسرا دوست آپ کا اس کے مخالف بات کہے میری مان ایک کی مانو گے ایک دوست تو نراد ہو جائے گا نا مانو گے کس کی جس سے محبت زیادہ ہوگی اسی کی مانو گے نا کہ یار یہ نراد ہو بھی گیا تو خیر صلی اللہ ہے یہ تو میرے بچپن کا دوست ہے میں اس کو نراد نہیں کر سکتا اب آپ کے سامنے محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مقابل بیوی ہے ماں ہے باپ ہے قوم ہے برادری ہے قبیلہ ہے مال و دولت ہے آل و اولاد ہے اب سوچ لیجئے آپ کو زیادہ محبت قصے ہے جس سے زیادہ محبت ہوگی اس کو رابی کر لوگے جس سے کم محبت ہوگی اس کو نراد کر لوگے بیوی کہے داری شیو کر کے عام اللہ کے ساتھ گدارہ نہیں کر سکتی اور اگر آپ نے شیو کر دی بیوی نے کہا شیو کر دے محمد نے کہا ماف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کی آپ نے دنمارک کے گستاغ تو الگ رہ گئے اللہ کی ان پہ لعنت برسے ان کی قبریں ان کے پیٹ ان کے گھر اللہ چہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے محمد کی توہین کی علیہ من اللہ ما استحقون لیکن بیویوں کی پیچھے لگ کر محمدی چہرے کو بدل کر مجوسیوں جیسا بنانے والو سوچنا کہ ہی میں بھی اسی لائن میں تو نہیں کھڑا ہوں ماں کی وجہ سے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والو نبی نے فرما دیا جو میری سنتوں سے بھو موڑ لیتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں تیسرا بدنصیب جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں وہ کون ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہودی ولا النصارا اے کاش ہم نبی کی